حضرت جریر نے جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے آخری حج پہ مسلمان ہوئے اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کہلا میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا وہ منڈی میں گیا تین سو روپے کا گھوڑا لے کر آیا جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا مالک کو پتہ نہیں تھا اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کہہ کر دوں بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے چار سو کر دوں کہنے لگے کر دوں کہ پانچ سو کر دوں کہنے لگے کر دوں کہ چھ سو کر دوں وہ تھوڑا تھوڑا گھبر آنے لگا وہ یہ چکر کیے سات سو کر دوں کہنے لگے اس کو آٹھ سو دے دو اور گھوڑا پان دو اوہ حیران خوشی سے چھلانگیں مارتا ہوا گیا تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب تین سو میں سودا کر کے آیا تھا تو پانچ سو کس خوشی میں بڑھائیں فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت آٹھ سو تھی تین سو نہیں تھی اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھار کسی کو دھوکہ نہیں دوں بھائی 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 بھائی